جہاں تو یہ مجھے لگتا کہ یہ پیسے لے کے کھیل رہے ہیں کب بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی دوسری ٹیم آئی اور ہمارے پاکستانیوں نے اس کی اوپر ٹرولنگ کی ہو کبھی بھی نہیں کرتے پاکستان زندہ باد کے نعرے کیوں نہیں لگا سکتے جو اگر پاکستان زندہ باد کے نعرے نہیں لگا سکتے تو جتنی بھی ٹیمیں آئی ہوئی ہیں ان کے ملک کا بھی نام نہیں لینا چاہیے جو نعرے لگنے یہ سلوگن ہے ہمارا یہ ہم نے لگانا ہے پاکستان زندہ باد انہوں نے لگانا ہے پاکستانی وامنے پہلے یہ کشمیر میں بنا کرتے تھا اب ان کی چلتی نہیں ہے تو سٹیڈیو میں بنا کرتے ہیں تو اس چیز کو نہیں روک سکتے اگر اتنے جو گیاں تو پھر کل کو اترانہ نہ چلنے دے ہماری بولنگ کے پول کھول دیئے آپ نے دیکھا ہے کس طرح اور انہیں مارے ہمیں ہماری بولنگ کے جو پول ہے نا وہ تو اسیا کپ میں انڈیا نے بھی کھول دیئے تھے اب تو یہ ہے کہ وہ جو بکایا رہ گیا تھا وہ بھی سامنے آ گیا ہے ہلو گائیز میرے نامانو دھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسن مرو ایک ویڈیو وارل ہوتا ہے جس میں ایک پولیس وارا اسٹیڈیم کے اندر پاکستان اور آسٹریلیا کا جب میش ہو رہا تھا وہاں پر پاکستان زندہ باد بولنے سے روکتے ہوئے نظر آتا ہے ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں بھڑکے ہوئے لوگ ہیں پاکستان کے ان کا اماننا بہت ہی اندر ورڈ کپ بہت ہی گھٹیا طریقے سے ہو رہا ہے ویڈیو ہے سنام نزد کا پہلے ہم لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر ورڈ کپ کا ایک امپورٹنٹ آکھ رہا تھا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ ہے کہ پاکستان ہار گیا اور آسٹریلیا جیت گیا کیا کہیں گے اس پر آپ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا کپتان ہے بابا رازم وہ صحیح جو محنت کر کے کام نہیں کر رہے سمجھے یہ جتنے بھی ورڈ کپ کے میٹ ہوئے اس میں اس کی کارکردی بلکہ صحیح نہیں آئی جہاں تو یہ مجھے لگتا کہ یہ پیسے لے کے کھیل رہے یہ وطن کے لیے نہیں کھیل رہے ان کو چاہیے وطن کے لیے کھیلے اس میں ہماری عزت ہوگی اور دوسری بات تو یہ ہے کہ ہماری اکومن نے جو ہماری ٹیم بھیجیا ادھر کوئی وقار کے ساتھ نہیں بھیجی وہ نیچے گرا کے بھیجیا سمجھے نا سب سے پہلے تو ان کی وہ باتیں ماننی نہیں چاہیے تھی جس میں ہمارا وقار خراب ہوتا تو اگر گئے ہیں تو کم تک ہم وقار کے ساتھ تو بھیجتے اب ہمارے نعروں پہ بھی انہوں نے پبندیاں لگا دی ہیں بلکل ایسا یہ سر آج آسٹریلیا ورسز پاکستان کے میچ کے دوران دیکھا گیا کہ پاکستان کی شرٹ پینے ایک بندہ پاکستان زندہ بات کے نعرے لگا رہا تھا وائس ہمیں کلیر سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن ایک انڈین پولیس آفیسر ان کے پاس آیا اور ان کے ساتھ ان کی بحث ہو گئی دوسرا بندہ ویڈیو بنا رہا تھا کہا جا رہا ہے کہ انہیں پاکستان زندہ بات کے نعرے لگانے سے منہ کیا جا رہا تھا انڈیا کے سٹیڈیم کے اندر یہ انڈیا حکومت کی غلطی ہے ہر آدمی کو جو ہے خوشی ہوتی ہے اپنے کھلاڑی کے لیے تو اس کو اپنے جذبہ دکھانا چاہیے جیسے کہ انڈیا والے جب چوکا یا چھکا لگاتے ہیں تو وہ انڈیا زندہ بات بول سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بول سکتے سمجھے ہم بھی تو میچ کھیلنے گئے ہوئے کوئی فری میں تو نہیں گئے ہم نے بھی آئی سی آئے والوں کو پیسے دیئے ہوئے پیسے والوں کو بھی تیسے دیئے ہوئے تو ہمارا رائٹ ہے کہ ہم نعرہ لگائیں اپنی ٹیم کے اوپر اپنے وطن کے لیے کیوں نہیں لگا سکتے پاکستان زندہ بات کے نعرے کیوں نہیں لگا سکتے جو اگر پاکستان زندہ بات کے نعرے نہیں لگا سکتے تو جتنی بھی ٹیمیں آئی ہوئی ہیں ان کے ملک کا بھی نام نہیں لینا چاہیے ان کا بھی زندہ بات نہیں بولنا چاہیے نہ انڈیا نہ سری لنکا نہ بنگلہ دیش جو جو بھی ٹیمیں آئی ہیں نیوزی لینڈ والے آئے وہ سارے نعرے لگا رہے ہیں ہمارے پاکستان کے اوپر کیوں پبندی لگائی ہوئے ہو سکتے ہیں کہ مس انڈرس ٹائننگ بھی تو ہو سکتی ہے نہیں یہ مس انڈرس ٹائننگ بھی تو نہیں ہے یہ ان کی سیاست ہے کہ ہمیں نیچا دکھانے کے لیے ہماری عزت کو جو آنا خراب کرنے کے لیے یہ ہماری حکومت کی بھی گلتی ہے کہ ان کو کیوں نہیں بولتی ہے کہ یہ انہوں نے پیسے لیے ہوئے ہماری حکومت نے تو ہماری ٹیم کو واپس بلا رہے ہیں ہمیں ایسا ورلڈ کپ نہیں کھیلنا چاہتے جس میں ہماری عزت نہ ہو ویسے بھی ہماری ٹیم واپس سے آنے والی جس طرح کا وہ کھیل رہی ہے جی جی بلکل کوئی کار کردی نہیں دکھا رہے نہ کوئی بولر نہ کوئی باسٹمین سمجھنا کوئی جا رہا ہے تیس میں جا رہا ہے کوئی جا رہا ہے ٹونٹی میں جا رہا ہے سمجھنا یہ کھیلنے کا ویسے یہ بولتا تھا ہم بڑے فٹ ہیں بڑے فٹ ہیں اس کو فٹ بولتے ہیں فٹ اس کو نہیں بولتے بیٹوز کا بولتے ہیں جو کار کردی دکھا ہے ہم ہمیشہ ہار گئی میں تو یہی کہوں گا کہ آپ دیکھ لیں ورلڈ کپ جب سے سٹارٹ ہویا اور ہماری جو امیدیں تھیں ان پر نے انہیں پانی پھیر دیا ہے اور ہم نے سوچا ہوا تھا یہ انڈیا کو ہرائیں گے یہ اسٹریلیا کو ہرائیں گے مجھے تو امید نہیں نظر آ رہی آگے انگلینڈ وغیرہ یا نیوزیلینڈ کو بھی ہرائیں گے تو یہ مجھے لگتے ہیں کہ یہ ٹاپ فور میں نہیں آئیں گے جلدی گھر واپس آ جائیں گے آسٹریلیا کے آج بلے بازو نے ہماری بولنگ کے پول کھول دی آپ نے دیکھا ہے کس طرح اور نے مارا ہے ہمیں ہماری بولنگ کے جو پول ہے وہ تو اسیا کپ میں انڈیا نے بھی کھول دیئے تھے اب تو یہ ہے کہ وہ جو بکایا رہ گیا تھا وہ بھی سامنے آ گیا ہے تو یوں ہی میں ملتب ہمارے سامنے ہی دیکھ لیں کہ نہ ہماری بولنگ کام کر رہی ہے وہ شہینہ فریدی جو ون فورٹی سکس پہ بول کرواتا تھا وہ ون تھرٹی ون ٹونٹی سکس پہ آ رہا ہے ہاریس روف جو وکر ٹیکر تھا اسے وکرڈی نہیں نکر رہی آج بڑی امیدیں تھیں شہینہ فریدی سے دیکھیں ایسے آئے اور ایسے واپس چلے گئے نہیں نہیں وہ یوں کہہ رہا تھے کہ جو لاسٹ میچ ہوئے نا سب کہہ رہا تھا یہ فکس ہو گیا فکس ہو گیا انڈیا والا تو آج انہیں لگتا تھا کہ وہ فکس والی قصر بھی نکال دیں گے لیکن وہ بھی گئی اور آج والی بھی گئی اور یہ میچ آپ کے سامنے ہے یہ ویڈیو سکت بہت زیادہ وارل ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کے ایک گراؤنڈ میں ورڈ کپ کے دوران پاکستان زندہ باد کے ناروں پر بین لگا دیا گیا ہے وہاں کی پولیس پاکستانی فینس کو اللہ انہی کہہ رہی ہے کہ وہ سٹیڈیم کے اندر پاکستان زندہ باد کے نارے لگائیں کیا کہیں گے آپ اس پر میں تو اس میں یہی کہوں گا کہ جے شاہ جو ہے نا یہ کم ضرفی کم ضرفی کم ظاہرہ کر رہے ہیں کم ضرف لوگوں کا کام ہے یہ سب سے پہلے انہوں نے ویزا ایشو نہیں کیا دین انہوں نے وہ زینب عباس کو بغا دیا وہ ایک آٹھ سال پرانا کیس اٹھا کے اب ان کے پاس کوئی موقع نہیں ملتا تو یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر رہے ہیں جو نارے لگنے یہ سلوگن ہے ہمارا یہ ہم نے لگانا ہے پاکستان زندہ باد انہوں نے لگانا ہے پاکستانی وامنے پہلے یہ کشمیر میں بنا کرتے تھا اب ان کی چلتی نہیں ہے تو سٹیڈیم میں بنا کرتے ہیں تو اس چیز کو نہیں روک سکتے اگر اتنے جو گیاں تو پھر کل کو اترانا چلنے دینا وہاں کے انڈین لوگوں نے گھروں میں دافت نہیں دے ان کی مہمان نوازی کی یہاں سے بھی تو آپ دیکھیں نا کہ کتنے بڑے زرف کے لوگ ہیں انڈینز دیکھیں اس بات کو ہم نے اپریشیٹ کیا اور کھایا وہاں کوئی بندہ نہیں بھولتا تو پاکستانی ٹیم بھی نہیں بھولے گی کہ انہوں نے اگر کھلایا ان کو تو وہ ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے یہ بھی آئیں گے تو یہ بھی کھلائیں گے انڈیا آئے پاکستان میں کیوں نہیں کھلائیں گے ان کو ان سے اچھا کھانا کھلائیں گے یہ تب ہی سے کھلیر تھا کہ یہ ہوگا نجم سے ٹی جب ٹیک آور کیا ہماری چیئرمینشپ کو اس سے پرے رمیز راجہ کا یہی رونا تھا کہ ہم ورلڈ کپ کھیلنے انڈیا میں نہیں جائیں گے کیوں انڈیا ہمارے پاس نہیں آنا چاہے تو اس کی بیسک ریزن ہی یہ تھی کہ انہوں نے ہمیں نہ انہوں نے ہمیں کھل کے کھیلنے دینا نہ انہوں نے ہماری آڈینس ہمارے لوگوں کو ویزن ہی ملے جو لوگ دیکھنے جانا چاہتے تھے ہمارے انفلینسر وہاں جاہاں نہیں سکے تو یہ تو سیدھا سیدھا فریڈم آفیچ کی اوپر سوال ہے کہ اگر ہمارے اوپر فریڈم فریڈم سویچ ہی نہیں ہے تو ہم اندر لینے کیا کہیں یہ ورلڈ کپ زیادہ ورلڈ کپ سے زیادہ زیادہ انڈین کرکٹ کا اپنا انٹرنل کو ٹورنمنٹ لگ رہا ہے ورلڈ کپ سے زیادہ تو تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم کو انڈیا جانا چاہیے تھا یا نہیں اگر آپ سیلف ریسپیکٹ کی بات کرو تو انہوں نے اگر ہمارے پاس ایشیا کا اپنی کھیلہ تو ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا ایک میوچل جیسے ان کی ریکوارمنٹ تھی کہ بھائی ایک سیپریڈ ایک آؤٹسائٹ پاکستان ایک میوچل پلیکرونڈ دیکھیں اور اس میں میچ کریں تو ہم بھی ایسی کرتے ہیں دیکھیں وہ معاملہ کیا تھا وہ ابھی کچھ کلیر نہیں ہو پایا ہے لیکن جو بھی ٹیم یہاں پر آتے ہیں بھارت اور پاکستان جو بھی انگلینڈ ہے آسٹریلیا ہے وہ بول سکتے ہیں اس کے لئے کوئی روک ٹوک نہیں ہے وہاں پر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوا ہوگا جس کے کاران اس طرح کی سیچویشن بنی کہ اس کو روکا گیا ہے یا پھر وہ ہو سکتا ہے بھارت ماتا کی جائے کے اوپر کچھ ایسا ریکشن دے رہا ہو یا الٹا شیدہ بولنا ہو جس کے کاران پولیس والے نے کہا کہ آپ نہ پاکستان کا بولیے نہ بھارت کا بولیے دونوں چیزوں کا مت بولیے آپ کو بولو ہی مت اب اسی چیز کا ویڈیو بنا کر اس نے وارل کر دیا ہے خیرے معاملہ چل رہا ہے لیکن جتنے بھی یہاں پر پاکستان کی لوگ ہیں یہاں تک کہ انڈینز بھی بہت سارے جب چوکے چھکے پڑتے ہیں پاکستان کا جب میچ ہوتا ہے تو لوگ چیز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک ویڈیو کو بیس بنا کر یہ ساری چیزے اگر بولی جا رہے ہیں تو بلکل گلت بولی جا رہے ہیں اور ہی بیجے کی بات تو بھئیہ پاکستانیوں نے پوری دنیا کے اندر اتنا گند مچا کے رکھا ہوا ہے کہ بھارت کی گورنمنٹ ڈرتی ہے کہ بھئیہ ہمارے یہاں پر یہ لوگ نہ آئے ہیں تب ہی ہمارے لئے صحیح ہے کیونکہ پتہ نہیں کونسا آدمی وہاں سے آئے وہ آتنگوادی یہاں بن کر رہے جائے کچھ دن بعد بلاسٹ کر دے ہمیں کیا بھروسہ آپ لوگوں کے اوپر اور جینب ابباس کی جو آپ بات کر رہے ہیں جینب ابباس نے دلی سیٹی کو گائے کے موتر سے کمپریجن کیا تھا اور کالی ماتا کو الٹا سیدھا کہا تھا آپ کے یہاں پر ایک سی لنکا کا ویڈت تھا جس نے کچھ کہا بھی نہیں تھا صرف پتہ نہیں اس کے لئے آپ لوگوں نے اس کو سڑک کے اوپر جیندہ ڈلا دیا تھا اور آپ بات کرتے ہو فریڈم آف سپیچ کی جینب ابباس جو بھارت میں تھی ان کے اوپر جب کیس اسیچ کا اٹھا تو ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ان کو بھیج دیا گیا یہاں پر کچھ ان کو کیا نہیں گیا تو صحیح سلامت آرام شو پہنچ گئی ہیں پاکستان میں اگر اسی طریقے کہ کوئی چیز بول کر جاتا تو صحیح جیندہ واپس نہیں آتا اس کے کئی سارے پروف ہم پیچھے دیکھ بھی چکے ہیں تو آپ اس چیز کے اوپر بات نہ کریں تو بالکل ہی صحیح ہوگا کیونکہ آپ ان ساری باتوں کے اوپر بات کروگے تو بات بہت لمبی جائے گی پھر آپ سن نیچے کرتے ہوئی گھومتے نظر آگے آپ کا کہنا ان کے بارے میں ہمیں کمنٹ سیکسن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیواد جہین جہوار